تجوید القرآن اور قرآن پاک کو خوبصورت پڑھنا پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے آئیے پارہ نمر انتیس سورہ ملک اس کی ابتدائی آیات کی تلاوت سمات فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي بیده الملک وهو على كل شيء قدیم الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتْ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَغَانٍ فُطُورُ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اَلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِعًا وَهُوَ حَسِيمٌ ناظرین آئیے تجوید کے قواعد کا اجرا کرتے ہوئے ممکنہ غلطیوں کی نشاندہ ہی کر کے ان کی اصلاح کرنے کی کوششی کرتے ہیں اور یہ سورہ ملک بہت ہی فضیلت والی صورت ہے جو کہ رات کو عشقی نماز کے بعد اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور تیس آیات والی یہ صورت اور قبر کے اندر جھگڑا کرنے والی جو شخص اس کو پڑھتا ہے اس کی بخشش کروانے والی یہ صورت ہے ناظرین خود بھی اس صورت کو یاد کیجئے اپنے بچوں کو یاد کروائیے آئیے تجوید کے قواعد اور ممکنہ غلطیوں کی نشاندہ ہی کرتے ہیں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تبارک اللذی رو باک کی اوپر کھڑی زبر میں علیہ مدہ راک کی اوپر زبر ہے اس لئے اس کو پھر پڑھا جا رہا ہے اللذی لام کی شد کا ٹھہراؤ کاف کو لام سے ملایا بیچ میں حمزہ وصلی ہے حمزہ وصلی درمیانے کلام میں پڑھا نہیں جاتا لکھنے میں آئے گا ہر صورت میں یامدہ دی بیدی ہیل ملک یہاں وقف بھی کر سکتے ہیں زا یہاں پر وقف جائز ہے زا کا مانا وقف جائز مجوز کی جو علامات ہیں لیکن میں نے ملا کر پڑھ دیا اگر وقف کریں گے تو نام وقف بلسکان ہوگا ملا کر پڑھ دیا وہو پر ہونٹوں کو گول کر کے اس کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہاں کے اوپر پیش اس کی وجہ سے ہونٹ گول ہوں گے پھر آگے وہو ہے پھر ہونٹ گول ہوں گے علی عین کے مخرج کا خیار رکھ دیو گے کھڑی زبر میں لحمدہ کلی کاف کی پیش ہونٹوں کو گول کر کے معروف ادا کیجئے زیر کو بھی معروف ادا کیجئے شد کے ٹھہراؤ کے ساتھ شائی یا ساکن سے پہلے زبر جائلین ہے تنوین کے بعد قوف حروف اخفا میں سے ہے یہاں پر اخفا معلغنہ ہو رہا ہے شائی یا یہ اس کی ساؤنڈ ہے قدیر قوف حروف مستعالیہ یا ساکن اور یہاں پر وقف ہم نے کیا تو وقف بالاسکان آخری حرف کو ساکن کر دیا بعض قرآنوں میں یہاں پر جیسے قدیرن ہے اصل میں تنوین دو پیش ہے یہاں پر اگر ملا کر پڑھیں گے تو قدیرن کی نون ساکن کے نیچے زیر دے کر آگے لام کے ساتھ ملائیں گے قدیرن اللذی یہ بھی اجتماع ساکنن کا قیدہ ہے کہ تنوین کے اندر نون ساکن ہوتا ہے اس نون ساکن کو اگلے حرف سے ملانے کے لیے زیر یعنی کسرے کی حرکت دی جاتی ہے تو ناظرین اگر وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں قدیر را باریک پڑھی جائے گی اس کا رول کیا ہے کہ وقف کی صورت میں جب را ساکن ہوگی تو را ساکن سے پہلے اگر یا ساکن ہو جیسے یہاں پر یا ساکن ہے تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے یہ اس کا ذابطہ صور ہے اللہذی یہاں سے سٹارٹ کریں گے تو یہ الف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن ناظرین یہ حمزہ ہے حمزہ وصلی لہذا اس کا اعراب اس کے اوپر ہمیشہ حرکت زبر کی پڑھی جاتی ہے اللہذی خولق الموت خوا اور قاف دونوں کو پر پڑھا جائے گا لام کا سکون کامل ادا ہو ماؤ ہنٹوں کو گول کر کے واؤلین کو معروف ادا کرنا ہے والحیات حیات حا کے مخرج کا خاص خیار رکھئے یہاں پر بھی حیات نہ کہہ دیا جائے کہ ہماری حیات کتنی ہے زندگی کتنی ہے تو حیات لیبلوکم یہاں پر وقف کیا بس سکون چونکہ میم پہلے سے ساکن ہے واؤ پر ہنٹوں کو گول کر کے ادا کیجئے ناظرین پھر دوبارہ جب پڑھیں گے لیبلوکم اس کو کہتے ہیں عربی میں اعادہ اردو میں لوٹانا ریپیٹ کرنا لیبلوکم پھر پیچھے سے پڑھیں گے تو جہاں سے بتایا جا رہا ہے اسی سے پڑھنے کی کوشش کیجئے وقف اور اعادہ چونکہ اس کا تعلق معانی کے ساتھ ہے تو معانی کا لحاظ رکھ کے یہاں پر سبق کے اندر آپ کو وقف اور اعادے بتایا جاتے ہیں اس لیے انہی کے اوپر نشان دہی کر کے اسی کے مطابق یاد کیجئے تاکہ درست سبق تجوید کے ساتھ یاد کیا جا سکیں ایکم یاکی شد کا ٹھہراؤ اور پیش پر ہنٹوں کو گول کر کے اس کو معروف ادا کیجئے میم کا سکون کامل احسانو یہاں پر بھی حا اس کے مخرج کا خیار رکھئے اور اس کا سکون کامل ادا ہو عمالن دو زبر کی تنوین کا وقف وقف بالابدال دو زبر کی تنوین کو علف سے بدلنا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورِ غَيْن پیچھے عین کا مخرج اور اسی طریقے سے غَيْن حروف مستعالیہ موٹے حروف میں سے یہاں پر وقف بالاسکان آخری رفعہ کو ساکن کرنا اس صورت میں مد ہوگی مد عارض وقفی غفور الَّذی یہاں پر بلعامِ تعریف کا حمزہ وصلی اس کے اوپر زبر کی حرکت آئے گی الَّذی خَوْلَقَ سَبْعَ باساکن اس پر کل کلہ ہو رہا ہے سماوات وَاو کی برہنٹوں کو گول کر کے کھڑی زبر کے اندر الَّحِمَدَّا تِن دو زیر کی تنوین کے بعد آگے طَوَا حروفِ حَلْقِ یَرْمَلُونَ اور بَا کے علاوہ میں سے ہے اس لیے یہاں پر اقفاء مالغورنہ طِبَا قَو یہاں پر طَوَا کی نیچے زیر ہے اکثر یہاں پر توجہ نہ کرنے کی وجہ سے سوستی کی وجہ سے طَوَا کی بجائے طَوَا پڑ جاتے ہیں تِبَا قَو کو پڑھتے ہیں تِبَا قَو تو یہ تبدیل حرف بسفت ہے مَخَرَطَا اور طَوَا دونوں کا ایک لیکن صفت کی وجہ سے حرف تبدیل ہو جاتا ہے جو کہ لحنِ جلی اور گناہ کی رکھتی ہے خاص خیال فرمائیے وَقَبِ الْعِبْدَالِ ہوگا یہاں پر ہو رہا ہے مَا تَرَو کھڑی زبر مہلے مَدَّا رَا کو پر پڑھا جا رہا ہے فِي خَلْقِ الرَّحْمَن قَوْف حرف مصالیہ ہے زیر کی وجہ سے باریک نہیں ہوگا اس لیے اس کا خاص خیال فرمائے کہیں قَوْف کی ساؤنڈ سے بدل نہ جائے رَحْمَن رَا کو پر پڑھا جا رہا ہے حَا کا سکون کامل ادا کیجئے من نون ساکنے کے بعد تا حروفِ اخفا میں سے اخفا مالغنہ وَقَف تَفَاوت وَقَبِ الْإِسْقَان آخری رفع کو ساکن کرنا فَعُرُ جِعِ فَعِر تو یہاں پر یہ جو فا کے ساتھ علف لکھا ہو نظر آ رہا ہے تو یہ بھی حمزہ وصلی ہے درمیانے کلامیں پڑھانی جائے گا فَعَزَبَ الرَّا فَعُر یہ پڑھنے میں عراق کے ساتھ اس کو فا کو ملایا جائے گا عراقہ سکون کامل ادا ہو اس کو پور پڑھا جا رہا ہے بَسْقَوْرَ سَعَادْ عَرَا دونوں کو پور پڑھیں گے حَلْ تَرَو مِن فُطْقُور مِن نون ساکن کے بعد فَعُرُ فِي اخفا میں سے فَعَمَالغنہ فُطْقُور یہاں تَوَا ہے تَو پیش کی وجہ سے بھی بس آقا موٹا حرف بھری کو کر تبدیل ہو جائے فُطُور یہ تَوَا لَا فُطُور ہے لڑے جھگڑے والا تو یہ وہ لفظ نہیں ہے تَوَا لَنی تَوَا لَا ہے ثُمْ تَا زبان کی نوک سامنے ایک اوپر دو دا نوک سرے سے لگا کر نرمی سے اس کو اپنے مخلے سے ادا کیجئے مِم و شدد پر غنہ پھر راہ کا سکون کامل اس کو راہ کو پور پڑھا جائے گا بَسْقَوْرَ قَرَّتَيْن راہ کی اوپر شدد کا ٹھہرا ہو اور اس کو پور پڑھا جا رہا ہے تَعِن یا ساکن سے پہلے زبر جائلین کو معروف ادا کیجئے يَنْقَلِب یہاں وقف ہو گیا وقف بسکون چونکہ باہ پہلے سے ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد قَوَا فِرُفِ اَخْوَامِ سِقْفَا مَالغُنَّا ہو رہا ہے اعادہ کریں گے تو يَنْقَلِب سے اعادہ کریں گے دوبارہ اِلَيْكَ الْبَصَوْرُ یہ صاد اور راہ کو پور پڑھا جائے گا خوہ حروف مسالیہ میں سے علفی پور پڑھا جائے گا سین کی زیر معروف ہو تنوین کے بعد آگے وَاو حروفِ اَرْمَلُونَ میں سے اِدْغَامِ مَالغُنَّا وَهُوَ حَسِير حَا کے مخلق کا خیار رکھتے ہوئے یہاں پر بھی وقف بالاسکان آخری حلو کو ساکن کرنا حرا کے اوپر جب ساکن جزم آگئی تو اس کے بعد حرا کو کیا پڑھیں گے باریک کیوں را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے جب را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے یہ اس کا ذابطہ اصول ہے اگر تھی اس یا ساکن سے پہلے کوئی بھی حرکت ہو زبر زیر پیش کوئی بھی ہو آئیے ان آیات کی تلاوت کو سمات فرمائیے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے فرمان ہیں جس میں فرمایا گیا قرآن کو خوبصورت پڑی ہے آئیے قرآن پاک کو خوبصورت تلاوت سے پڑھنے کی کوشش کیجئے اس کی مشک کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ ذی بیده الملک وَهُوَ عَلَىٰ کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَادِ مِنْ تَفَاهُدْ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْتَرَى مِنْ فُطُورُ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرْوَتَيْنِ يَنْقَلِبْ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ جزاکم اللہ خیر احسن جزائے فی الدارائن اپنے مذبان قاری زکی اللہ کیفی کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ